میرے سن کھا کھا دے ہم کافی موٹا ہو گئی ہے یہ لکنے ہیں مگر آتر پڑی تھی کہ یہی پہ کھاؤ کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور جی یہ ہمارا آج کے بیلوگ کے ریگو بین بھائی مرے ساتھ ساتھ جو بھی کھرکہ کام ہوگی انہوں بھی سب بین بھائی سے شیر کریں گے اور جی میں سارا میں نے گھر کا کام کر لیا ہے جی کیونکہ کافی دنوں سے بارشیں سٹارڈ ہیں جی اور رات کو بھی کافی زیادہ تیز ہوایں آندھی اور بارش بہت زیادہ آئی تھی اور کافی نا سین میں کچھرہ وغیرہ اور درخت لیے لگا نا جو ہماری سین میں اس کا ٹین بھی ٹوٹ گیا تھا اور وہ میں نے نا اٹھاکنا وہ سامنے رکھا ہو وہ پڑھائے اور وہاں بھی جھاڑو پڑی ہے اور کچھرہ پڑھا میں نے نا وہاں پہ جھاڑو لگائی اور پتے بگرہ سار اکٹھے کر کے نا میں نے آگ لگا دی میں نے کہیے یہ ایسے اٹھاؤں گے تو کافی زیادہ کچھرہ ہوگا اور پتے بگرہ آگ لگاؤں گے نا تو تھوڑے کم ہو جائیں گے پھر وہ کچھرہ بگرہ اٹھا لیں گے اور سین بھی ساف ہو جائے گا اور اب وہ موسم اچھا ہے کیونکہ بارشیں جو ہو رہی ہیں اور کمرے میں بھی سکون ہے پہلے کافی گرمی ہوتی تھی لیکن شکرہ گرمی نہیں ہے بارشوں کے وجہ سے کیونکہ ہر علاقے میں بارش سٹارڈ ہے اور بارشیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے موسم کافی اچھا ہے تو ہم بنانے لگے کھانا لیں گے دیکھیں کہ وہ کچھرے کو آگا لگائی تھی نا تو میں نے کہا اس پر پانی ڈال کے بھوسائی راک بن گئی ہے تب اٹھا کے ان بار گلی میں پھینک لیں گے کیونکہ ادھر بھی ان کی سرکی پڑی ہے وہ دیکھیں وہ بھی نیبی اٹھا رہے اور ادھر ان کی جالی پڑی ہے کافی کچھرہ بھی رہا ہے تو کوئی مہمان آجے بیچ سے ایسے ہی نا اچھا نہیں لگتا سین ساف ہونا چاہیئے جو نے بنا بیٹھا تو اچھا لگنا ظاہرہ کچھا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ساف ستھنا تو ہونا تو جی مراتے ہیں کھانا اور جو بھی گھر کا کام ہے وہ آپ لوگ سے سب شیر کریں گے پہلے تھوڑے سے کپڑے دونے والے ہیں وہ دوتے ہیں جو بھریا کپڑے ہیں ہاں ہی ٹھوڑے کی پڑے ہیں کپڑے کل بارس ہی نا تو بچے کا بھی نہ آئے بہتا ہوں اور کپڑے جابہ جنبی کیلئے ہیں انہوں نے اسے ہی نا اپنے کے چلے اب دوں دوں جنبی کی بارس کیا بھائی نا تو جی بڑوں کا بھی جل کرتا ہے نا بچوں کا بھی ڈالیں سکھنے کے لئے ہاں ہی کپڑے کو نے ڈال دی ہے سارے روکر اور اب میں تبھی چاول صاف سے بنائے یہ چاول اور چاول کوھی ہی بھائی کے لئے ڈال بناتے ہیں میں درمی ہے اس لئے اس لئے اور اس لئے ڈال دن نہیں کرتا ہے اس fik چاول منا لو جو بنا لو ہو出osasہیں والرہ بنا لاتے ہیں چاٹی مٹی ہے ہے شکل نہیں Parlament شکل ہے اگر یہاں پڑا رہتا نا تو پانی چلا جانا چاہتا ہے تو مکان مل گیا تھا تو اللہ فاتھ نے ان کو بیٹا بھی دیا ہے ماشاءاللہ اتنا پیارا بیٹا ہے ہم کا تو ہم بھی گئے تھے دیکھنے کے لئے مکان مل گیا ہم کو اللہ کو شکر ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے ہیں اور بھی مہرم کا مہینہ ہے اور بارشیں ہیں بھی شروع اور کچھلے مہرم والے دن اتنی بارش ہوئی تھی کہ میرا جو لوگ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے اتنی بارش تھی کمرے میں پانی سین میں پانی اور برام دیر میں پانی 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 آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ ہم چھپے زوئی تھی ان کی طبیعت کا بھی اس دن خراب تھی ان کو ٹاک ہوا تھا اور بہت مشکل تھی اس ٹیمپے نا ہم پانی ایسے نکائد بارڈیاں بھر بھر کیا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل تھی تائم تو گزر گیا لیکن یہ دیکھیں کہ جب ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں نا کوئی بھی پچھلے مکان کی جہاں پر رہ کے آتے ہیں وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اتنا پانی پیتی میں پانی چلا گیا اور دسترے اور دیڑی کے اوپر سمان ایسے ایسے کر کے رسکتے ہیں میں اور وہ جو ہماری بیان بنی تھی جسے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھی تو اس نے اور میں نے دونوں نے ملکے بھر بھر کے بارڈیاں پانی نکالا اور کیسے نکالا بہت مشکل نکالا بس بہت مشکل نکالا اور میں نے نہیں دیکھا کہ محرم میں بارش ہوتی ہے محرم مالی جنہیں وہ پچھلے سال ہوئی ہے وہی بہت زیادہ ہے اور اس دوران بھی کافی بارشیں ہو رہی ہیں بس اللہ پاک خیال کرے محرم کے محنے میں کبھی ہوئی نہیں تھی بارش کی پتہ نہیں مجھے ہی آگے نہیں لیکن میں نے دیکھا کہ محرم مالی جنہیں بارشیں ہوئی ہیں اب پچھلے سال بھی تھی اور اس دوران بھی ہے بس اللہ پاک جی ہے پیار کرے رہ مت کرے اپنے بھنوں کے اپر پر چاوڑ سافت کرتے ہیں اور اس کو دھوکی اور دھوڑے پہ ہیں پھر بناتے ہیں جی مساء اللہ اور جی آگ میں نے جلالی ہے یہ دیکھیں کام کی تیری زیادہ جلدی ہے یہ لکنیں ہیں مگر آتر پڑی تھی اور میں نے ادھر لیا ہے اس کے آگ جل جائے گی اور جی آلو ہمارا نکل آیا جی خراب دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں چھوڑو تو چیزوں میں مو ڈالتے ہیں اس لئے میں چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑو ایک رہ نہیں چھوڑنا بعد میں ادھر آئیں گے پھرن کریں گے کہ ہمیں چھوڑو چیزوں میں چھوڑا دیں اس لئے امینہ چھوڑتی نہیں ہے پنجرے میں کھانا وگرہ ڈال دیتی ہوں باہر نہیں چھوڑتی ہوں کیونکہ یہ کابو ہی نہیں آتے پکڑے ہی جاتے ہیں اپنے اشیار ہیں اپنے تیز ہیں نا یہ بڑے ہو رہے ہیں نا بہت اشیار ہیں تو پھر اس کو آپ ہم خودے میں رہنے دیتے ہیں اسے نکالتے ہی نہیں کہ یہیں پہ کھاؤ اور یہیں پہ پیو اور جی مس ماندھو کر لے آئیں ہوں درگ لیسن اور ہری میرچ آبی سینا اچھی طرح مسالہ بنانے تیس کا اور یہ پیاز بھی براؤن ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں مسالہ بھی بن دے گا یہ لکنیاں سوکی ہیں جلدی 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 نہیں اگر سردی ہوتی تو کبھی بھی آر جلدی نہیں جلدی سردیوں میں سے بہت مشکل ہے گرمیوں میں آر جلانے کی بہت افتانی ہے اور ندیم نہیں کھائے گا چاوال سے چاوال تو منا ہے نا دبائی کھا رہا ہے اس لئے چاوال وہ بھی نہیں کھاتا اور وہ تو روٹی کھائے گا اس میں روٹی بناؤں اور اپنے لئے چاوال بنائیں گے اور جی پیاس ہونے والے براؤں تھوڑے تھوڑے سا فیاد ہیں میں نے کہا براؤں ہو جائیں اور میں نے کہا تمارٹر کارڈل چھوٹا چھوٹا بریق بریق اور چھوری میں نے دیکھے کتنی بڑی ہے یہ توٹ گئی تھی اور یہاں مسالہ بن گیا ہے آلو بھی دولیں اور چاوال بھی میں نے بھی بھوکے ساتھ میں رکھی ہوئے ہیں اور پی میں نے پیار دیئے اور پیاس ہو چکے جو براؤں چھوٹا 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 ترکنی براؤں کر بنائے ساتھ میں چھوٹا چھوٹا یہ چھوٹا چھوٹا خول جائیں اور چھوٹا چھوٹا کیا جائیں چھوٹا ساتھ میں چھوٹا چھوٹا یہقہ دیئے وہ چھوٹایت خراب ہو جائیں ملتا ہے ہمارے سین میں بارشوں کی وجہ سے کافی پودے نکل آئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سمجھ لے کہ یہ ساری جگہ پہ دوبارہ سے جیسے ہری آدی شروع ہو گئی ہے جیسے گرمی کے وجہ سے ساری سبزیاں سوکی تھی جو بھی یہاں پہنچے ہیں سوکی تھی اب دوبارہ سے یہ بارشوں کی وجہ سے ساری ہری آدی شروع ہو گئی ہے اب یہ نہیں بتا لیے یہ سبزیاں آئی ہے کون سی چیز ہے یہ جو پہنچے لگا بڑے ہونا ہے پہنچے لگا ہے اس لیے ہری آدی شروع ہو گئی ہے کہ اچھا لگتا ہے آپ دیکھیں وہ سالی سبزیاں سوکی تھی جہی ہیں تو ایسے ہی گران ویران سین لگ رہا تھا ہی آدی شروع ہو گئی ہے کہ ہری آدی شروع ہو گئی ہے بارشوں کی وجہ سے نکل آنچہ ہمیں کہ جاناں سکر ہے ہری گرا ہو گئی ہے بس کہ کچھراؤں ہاں دھانا ہی اگر چھاوڑوں کا پانی میں ڈالائی تھی میں نے کہاں جب وہ پائل ہو گا آئی سے پانی کی چھاڑوں ڈالکہ اچھی طرح نا دیکھتے ہیں چاول زیادہ پرانی ہوں گے نا اچھے بنے گی نئے چاول ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے بہت میری حسن آفزائی کی سب دینبائیوں نے کیا آپ نے اچھی بنائی ہے تو ایسے بنایا کریں بہت شکریہ دی آپ لوگوں نے اتنی سوٹ کی میں تو گھبرا آگئی تھی کہ پتا نہیں میں ایسے بات کروں یوردو میں تو پتا نہیں کہ آپ نے بھائی کیا سمجھیں گے تو چلیں آہستہ آہستہ ابھی بھی آہستہ کٹکے بولتی ہوں اور سوچ سوچ کی بھی ایسے ہیں کہ بولنے کچھ چاول لے نیلو ماما تھوڑے چاول دے لے 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 ہونگی یہ ہے کہ جیسے میں پنجابی میں بلوگوں نے آتی ہے جلدی کیمرا اٹھاکی تھی اب شرماتی نہیں تھی کیونکہ جب سب سے پہلے میں نے بلوگوں میں آیا تھا پنجابی میں سب سے پہلا میرا بلوگوں ہم نے وہ بھی دیکھا ہے مجھے بات کرنی نہیں آتی تھی تو آہستہ آہستہ میں بولنے لگ گئی تو کوئی دکت نہیں تھی اصالی سے بول ہے کی تم جاندی پنجابی میں جو بات کرتے تھے اس لیے نہیں کوئی مسئلہ نہیں اب اردو میں کرتے ہیں تھوڑا سا چچک ہے تھوڑی سی پریشانی ہے لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ یہ بھی دور ہو جائے گی سے جلدی جلدی کاملا اٹھایا کریں گے جلدی جلدی بات کیا کریں گے پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی وہ شکمہ ہی ہوگا اللہ پانی ساپکو خوش رکھیں اور جی اب میں بنا رہی ہے پانی پھرینے پکار میں پانے میں ڈال جو دیکھیں پدینے کے پتے اس نے کہا ہے کہ پدینے کے پتے آہ پانے میں پکار میں نمک ڈال سیندین کو اور یہ جو ہے نا مطابہ پاک کر رہا ہے جو کہ جاتے ہیں میڈیسن کھا 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 جو کاری موتا ہوگی کہ یہ حازمہ بھی ہے اور اسی ان کو غلطی نہیں ہے ایک ٹائم ایک روٹی بھی نہیں کھا سکتے بہت مشکل ہے اگر روٹی کھانے سے لکھتے ہیں ورنہ وہ بھی نہیں وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہٹا کٹا ہے ماشاءاللہ پہنوان بننا ہے بتا نہیں کتنا کھاتا ہوگا تو جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو ایک روٹی بھی نہیں کھا سکتا ہے اس نے کہا کہ یہ حاتمہ بھی ہے اور اس کی چکمیں زیادہ بھی صحیح ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں اور سبین نے پانی میں پتے دار کے پکا کے تمہیں سکتے ہیں تو یہ جو مطابع ہو بھی کم ہوگا اور بھوک وغیرہ بھی لے گئی چلو میں نے کہا یہ بھی بنا کے سلا کے سلا کے دیکھتے ہیں چلو کچھ کھائے گا تو جسم میں بھی طاقت ہوگی جب کھانا نہیں ہے ایک روٹی بھی ایک ٹائم نہیں کھانے تو طاقت کیسے ہوگی جسم اور موٹا ہوتا جا رہا ہے اللہ کرے اس سے کچھ پڑے تو مطابع کم ہو چلو بھوک لگے تو وہ کہتے ہیں میدے کا سیرف اگرہ تو تیا تھا وہ کہتے ہیں کہ میدے کا ہوتا ہے بھوک لگتی لیکن نہیں اس سے بھی نا کوئی اثر نہیں ہو تو دمائیاں کی اندر کافی زیادہ شیعت و جسمائش ہوگی ہیں اس وجہ سے بھوک نہیں لگتی میں نے کہا چلو دو چاہزیں پکا کر دیکھتے ہیں اس سے تو فائدہ ہوتا ہے اور کیا چاہیے اور چاہروں کو بہت دم لگنے والا ہے میں نے کہا یہ بنا دوں نظیم کہرے بنا دے تو مجھے آدھا گلاس کرے کہ آپ دن میں ایک تائم کی لے اس سے ہم مڑتی تو اللہ کرے اس سے ہی تو فرق فرقی تو بس پکا چکا ہے یہ دیکھیں پکرا ہے اور کافی کلور بھی اچھا ہے بانی کا اب ڈال کے دیتی ہوں میں نمک بھوڑا اور جی میں نے کہا چاہروں کو چیک کرتے ہیں دم آ چکا ہے بسم اللہ ہاں جی چاول ماشاءاللہ سے تیار ہیں وہ اس کو ہمنا پرات میں ڈالتے ہیں ہمارے چاول تیار ہیں جی جس میں انبائنگ نکھانے ہوا سکتا ہے تو جی یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے اگر آپ لوگ کو پسند رہی ہو تو لائک شیئر ضرور کی دیئے گا جو جب ہمارے پاکستان انڈیا برونی مالک سے دیکھ رہے ہیں سب کو السلام علیکم